چلیے بڑھتے ہیں سیکشن سکس کی طرف جو کی ہے پروسیس ٹھیک ہے تو ابھی ورڈ میں نے شاید بہت باری یوز کر لیا جب سے کورس شروع ہے کی پروسیس تو بیسکلی پروسیس ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹیا سربسز کو کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کام کہیں کر رہے ہو یا آپ لین سٹوڈنٹ ہو اور آپ میرے سے لین سیکھ رہے ہو تو میں چاہوں گی کہ میں آپ کو کچھ چیزوں سے انٹروڈیوز کروا دوں تاکہ اگر آپ پارٹ ہو یا آپ کہیں پہ کوئی ویلیو سٹریم میپ دیکھتے ہو پروسیس میپ دیکھتے ہو یا کسی آپ ٹیم کا پارٹ ہونا تو یہ کچھ بہت کامن سے ورڈ ہیں جو وہ بار بار بولیں گے میں چاہوں گی کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آئیں اور آپ کو پتا ہو کہ یہ ہے کیا تاکہ آپ بیلیویویبل پارٹ بن سکیں اگر آپ کو جیسے ویلیو سٹریم میپ دیکھیں آپ کو پتا چلے کہ وہ ایکچیلی وہاں سے ہم کیسی انفرمیشن نکالیں اور وہ ہے کیا اگر پروسیس میپ دیکھیں تو آپ کو پتا ہو کہ ایکچیلی وہ پروسیس میپ کس کے بارے میں ہے اور وہ کیا انفرمیشن دے رہا ہے اور ان کیس اگر آپ پارٹ ہو کسی لین ٹیم کا چاہیے تاکہ اب کنفیوز نہ ہو جاؤ یہ بھی ورڈز یوز کیی جائیں تو پہلے تو ہم جانیں گے کی پروسیس کیا ہوتے ہیں پھر ہم جانیں گے کی بزنس سسٹم کیا ہوتا ہے پروسیس انپوٹ آؤٹ پوٹ اور فیڈ بے cụ ہے پھر ہم بات کریں گے کی پروسیس کا ایمپیکٹ کیا ہوتا ہے جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں پروسیس تھنکنگ کیا ہوتی ہے پروسیس اوانرشپ کیا ہوتی ہے process repository کیا ہوتی ہے repository basically term use کی جاتی ہے collection of کسی بھی چیز کی collection کو چاہے natural resources بول لیجی اگر کوئی software ہے تو جتنے بھی systems ہیں کوئی وہ ہے manufacturing میں کوئی بھی آپ کا raw material کہیں پہ پڑھا ہے تو basically collection of things اور process reflection تو ان چیزوں کے بارے میں میں آپ کو section 6 میں بتاؤں گی تاکہ جب کی جب ہی بھی آپ دیکھیں کبھی کوئی value stream process map یا آپ کو پتا کچھ بھی ایسا آپ کے سامنے جو بھی information ہو اس سے وہ نکال سکیں تو پہلی بات آتی ہے process کی تو process اب ہے کیا ایک process کیا ہوتا ہے نا series of steps ہوتے ہیں کی ایک کے بعد ایک step جس کی مدد سے ہم product یا service کو design کرتے ہیں اب ٹھیک ہے series of steps ہوگے لیکن ہم یہ دکھاتے کیسے ہیں کی کون سے steps ہیں ہم کیا use کرتے ہیں ہم flow chart use کرتے ہیں دکھانے کے لیے کی process کیسا ہے کون سے کون سے اس میں steps ہیں ٹھیک ہے تو ہم flow chart کی مدد سے دکھاتے ہیں کی inputs کیا ہیں پھر ہم اسی flow chart کی مدد سے دکھاتے ہیں کی اگر اگر تو وہ product ہے تو کون سا جو آپ کا raw material ہے وہ کیسے flow کر رہا ہے اگر کوئی service ہے یا کچھ information ہے تو information کیسے flow کر رہی ہے اور finally flow chart دکھاتا ہے کی output کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں کسی بھی lean یا six sigma project کی تو ultimately وہ کہاں آکے رکھتا ہے اس کا base line کیا ہوتا ہے یا تو کسی process کو بنانا product کو بنانا service کو بنانا یا basically کسی چیز کو improve کرنا تو چاہے وہ product ہے چاہے وہ service ہے وہ بنے گا تو ایک process use کر کے ہی process کے آگے سب processes ہوں گے ان کے آگے steps ہوں گے ٹھیک ہے تو basic part کے کہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کی process کیا ہے تو یہ process جو ہوتا ہے کی ہوتا ہے چاہے وہ product ہو چاہے وہ service ہو چاہے آپ اسے improve کرنا چاہتے ہو چاہے نیاب نانا چاہتے ہو آپ کو process کی سمجھ ہونی چاہیے تو اگر ہم بات کریں processes کی نا تو ہم گیرے ہوئے ہیں processes سے ہمارے ہر طرف processes ہی چل رہے ہیں اگر آپ manufacturing کی بات کرتے ہو تو بڑا simple سا example ہے ایک product assemble ہو کے کافی parts کو ہم assemble کر کے product بناتے ہیں وہ کیا ہے وہ process ہے اگر ہم banking کی بات کرتے ہیں تو credit score check کرنا کیا ہے process ہے اگر ہم finance کی بات کرتے ہیں تو invoice create کرنا کیا ہے process ہے یہ سب processes ہیں تو یہاں پہ میں نے دکھایا ہے کہ ہم flow chart کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ process کیسا دکھتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بہت ایک basic سا example ہے مان لیجیے آپ کے لئے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ کو اب ان کو pay کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ ان کا جو process ہے اس کو flow chart میں ہم کیسے دکھا سکتے ہیں تو پہلے آپ کیا دیکھو گے کہ انہوں نے کتنے گھنٹے آپ کے لئے کام کیا اور آپ کو ہر گھنٹے کا ان کو کیا پیمنٹ دینی ہے جب یہ آپ دونوں دیکھ لوگے پھر آپ دیکھو گے کہ ان کی کتنی total payment بن چکی ہے ٹھیک ہے gross پہ calculate کرو گے مطلب کہ tax deduct کرو گے دیکھو گے کہ کتنی total payment ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھو گے کہ اگر آپ یہ دیکھو گے کہ کتنی total payment بنی اگر تو وہ hundred dollar سے اوپر بنی آپ yes لگاتے ہو تو آپ کیا کرو گے tax deduct کرو گے اگر وہ نہیں بنی مطلب کہ 100 dollar سے کم ہے تو tax deduct نہیں ہوگا تو simple social security deduct کرو گے اگر tax deduct deduct کرو گے اور social security deduct کرو گے اور finally آپ output دے دوگے یہ check print کر دوگی تو یہ ہے بہت simple flow chart جو دکھایا کہ آپ کو pay کرنا ہے تو آپ کیسے اس کو pay کروگی تو basic اس طریقے سے process ہے ایسے ہی سارے processes لگتے ہیں اگر آپ value stream maps کو بھی دیکھو گے وہ ویسے ہی لگیں گے بس بات یہ ہے کہ وہ detailed process maps detailed ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اور information دیگوی ہوتی ہے جیسے number of hours میں بتا سکتی ہوں کی number of hours ہیں یا میں یہ پہ بتا سکتی ہوں کی hourly rate کیا ہے اور یہ پہ information دے سکتی ہوں کہ 5 بن لگ لگ انسان میری لے کام کر رہے ہیں تو ان کا gross payment کتنا بنا ہے تو یہ سب کیا بزنس سسٹم کیوں لگ آتے ہیں تاں کی جتنے بھی process کے لیے inputs چاہیے وہ right place پہ ہوں right time پہ ہوں اور each step تاں کی process کا smoothly flow کرے یہ ہوتا ہے کام بزنس سسٹم کا تاں کی ساری جو بھی چاہے information چاہیے چاہے raw material چاہیے وہ کب چاہیے وہ وہ موجود ہو اس کے لیے business سسٹم ہوتے تو اگر ہم goal کی بات کریں تو اس کا goal ہے continuous improvement چاہے product ہے چاہے process ہے چاہے service ہے تو continuous improvement business system کا goal ہے اور business system ہی ہوتا ہے جو responsible ہوتا ہے تاکہ processes میں سے information data یہ سارا لیا جائے تاکہ اس کو analyze کر سکے کہ 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 problems ہیں اور کہ کہ ہم fix کر سکتے ہیں تاکہ processes ہیں وہ ہمارے continuously improve کرتے رہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اور سمجھ ہیں کہ business systems ہے نا یہ basically ہمیں show کرتے ہیں کہ relationship کیا ہے systems کا processes کا sub processes کا اور steps کا اب جب ہم کوئی بھی value stream map create کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم actually یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی system ہے جس کوئی product یا service کا جو part ہے اس کو آگے break down کر دیتے ہیں اس کے processes پہ پھر ہر process کے آگے ہم اس کو اور سمجھ نے کے لئے اس کے آگے دیکھتے کہ sub processes کیا ہیں اور ہر sub process کا آگے ہم اس کو further دیکھتے ہیں کہ کون سے steps سب process میں لگ رہے ہیں تو basically ہم یہ اتنی effort کیوں کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ کہ کی آپ کا ایک طریقے کا formal introduction ہے values free maps یا process maps basically ہم یہ سب کچھ اس لئے کرتے ہیں کہ abc میں آپ کو سکھا رہی ہوں کہ ہم اتنی زیادہ breaking کیوں کرتے ہیں پہلے ہم دیکھتے کہ ہمارے system کیا ہیں پھر ان کے processes کیا ہیں ان کے steps کیا ہیں یہ sub information ہم اکتھی کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے process کو اچھے سے سمجھ جائیں جیسے کہ اگر آپ بات کریں کہ کوئی product ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے system ہے تو ہم اگر value stream map بناتے ہیں تو ساری information یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ان کے نام لکھ دیتے ہیں یا ان processes کے نام لکھ دیتے ہیں ہم یہاں پہ اور information لکھ ہیں جیسے کہ owner کون ہے اس process کا اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں کون سے inputs جاتے ہیں کیا output آتا ہے کتنے گھنٹے لگتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے complete کرنے کے لئے تو آپ سب کو کرنے کے لئے کچھ steps لگتے ہیں تو آپ ایسے کرتے کرتے جب آپ ساری detailed information دیتے ہو اسی کو بولتے ہیں process map اسی کو بولتے ہیں value stream map تو بیسیقلی ہم یہ کیوں کرتے ہیں تا کی ہم سمجھ پائیں اپنے product کو اچھی طرح سے اپنی service کو ہم سمجھ پائیں کی کتنے steps ان میں involved ہیں ہم سمجھ پائیں کی کیا input use ہوتا ہے کہا defects آتے ہیں کہاں جو ہے وہ time زیادہ لگ رہا ہے ضرورت سے کہاں ہماری machinery ہے وہاں پہ ہمیں اس پہ work کرنے کی ضرورت ہے یہ کون سے areas of improvements ہے ہم تب کو سمجھ پاتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں process management کی طرف اب basically process management کیا ہے process management ہے کہ آپ کو سمجھ ہو کی process کے inputs کیا ہے اور feedback کیا ہے اس کے لئے ہمیں feedback loop کی information ہونی ضروری ہے اور یہ information میں نے آپ کو section 1 میں evolution of history march of quality میں میں آپ کو تھوڑی دی تھی جب میں آپ کو Walter shoe heart کے بارے میں بتایا تھا جو General electric میں کام کرے تھے انہوں نے بولا تھا کہ اگر output کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس میں data اکٹھا کریں information اکٹھی کریں تو ہم اس information کو use کر سکتے ہیں آپ نے inputs کو اور processes کو بہتر بنانے کے لئے جس کا result کیا ہوگا کہ ہمارے output بہتر ہوں گے تب یہ ایک feedback loop ہے feedback loop کہ آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے inputs کیا ہیں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو پھر کیا process steps ہیں اور آپ output ہے اور آپ اس output سے information use ہوتی ہے واپس اس کو inputs پہ ڈالتے ہو تا کہ آپ processes بہتر بن سکیں تو feedback loop کیا کس چیز میں مدد کرتا ہے process control میں مدد کرتا ہے تا کہ ہم اپنے output ہیں کو بہتر بنا سکیں ویسا بنا سکیں جیسا customer کو چاہیے یا جیسی specification limits جو process flow charts ہوتے ہیں basically وہ ان کو بہت elaborate کر کے بنایا جاتا ہے جب ہم value stream map کی بات کریں process charts کی بات کریں process maps کی تا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ detailed information ملے کسی بھی product service یا process کے بارے میں تب ہی ان کو elaborate بنایا جاتا ہے آپ کو پتہ minute سے minute detail لکھی جاتی ہے جو detailed process maps ہوتے ہیں تو اگر آپ بات کریں نا تو اگر feedback loops کی تو اس کے various versions ہیں ابھی تو ان کو feedback loop بول رہی ہوں آپ ان کو process maps بولتے ہو آپ ان کو value stream map بولتے تو confuse مت ہو تو basic purpose ہے نا یہ understand کرنے کا کیوں ہم ان کو اتنا زیادہ break کر چھوٹے بھاگوں میں بانٹ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ہر process step کی سمجھ ہو ہمیں ہر process میں پتا ہو کی کیا input جا رہا ہے اس کا output ہے اور کیونکہ ایک بات آپ سمجھ اگر آپ کام کر رہے ہو کسی بھی process میں کسی بھی system میں تو ہر process ہوتا ہے جو ایک process کا output ہے وہ دوسرے process کا input بن کے آتا ہے تو اس لیے ہمیں اپنے process پہ بہت دھیان سے کام کرنا چاہئے دیفیکٹ تاکی وہ دیفیکٹ فری ہو تاکی باقی step کا customer ہوگا جو سے پہلے ہوگا اور دوسرے کا supplier ہوگا the value اب جب بات کرتے ہیں کہ ہمارے سارے process کا value stream mapping کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے ایکچولی اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو parent company ہے اس کو پتا چلتا ہے کی کیا quality ہے ان کے products کی ان کے services کی inputs کی outputs process management system کو ہم دو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ جو بھی ہمارے inputs اور resources use ہو رہے ہیں اس سے ہم بہت quality production services بنا سکیں پہلا function جو process management کا ہوتا ہے collection and analysis of data کہ آپ data کٹھا کرتے ہو اور اسے analyze کرتے ہو کہ کیا آپ inputs ہیں اور کے طریقے سے یہ feedback سے آپ کیا کرتے ہو آپ اپنے processes کو adjust کرتے ہو تاکہ وہ better result دیں یا ان کو اور improve کرتے ہو اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ process management system کو اس طریقے سے use کریں کہ جب آپ process design کر رہے ہو نا اسی وقت آپ data collection ہے analysis feedback adjustment کرنے کی ضرورت نہ پڑی ٹھیک اچھا ہے پہلی approach لیں یا دوسری approach لیں تو کچھ چیزوں کو دھیان رکھ نا پڑے گا سب سے important ہے data collection ہو رہا ہے analysis ہو رہا ہے اور proper feedback system ہے وہ کیسے ہوگا پہلے آپ دیکھیں گے کون سے points ہیں جس جگہ پہ تو آپ کو سب سے زیادہ اچھی بہتر information ملے گی آپ کے process کے بارے میں پھر آپ دیکھو گے کہ آپ کو کون سے measurement tools use کرنے ہے اس data کو measure کرنے کے لئے پھر third point پہ جاتے اور جو بھی آپ نے information کٹھی کی آپ کو analyze کرتے ہو کی basically ہم نے results کیا نکلے کیا analysis آیا اور پھر جو بھی آپ کو decision لینا ہوتا ہے کہ آپ information کو کیسے use کریں تاں کی آپ کے جو processes ہیں وہ بہتر ہو سکیں اب ہم اس information کو کیسے use کر سکتے ہیں اس کے بھی دو طریقے ہیں ایک ہے کہ آپ ریال ٹائن feedback use کریں جیسے control charts ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں control charts میں ہم control charts لگا دیتے ہیں process چل رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی process میں کچھ variation آتی ہے وہ ساتھ کی ساتھ control charts پہ دکھنی شروع ہو جاتی ہے اور ہم اس کو ترنت یا تو adjust کر سکتے اپنے process کو یا دیکھ سکتے ہیں کی کی اس میں کوئی chances ہیں کی اس کو اور بہتر بنائیں improve کر سکیں تو basically کیا ہوتا ہے کہ information is used as real time feedback to the process کی real time جو بھی آپ کو مل رہے ہے وہ ساتھ کی ساتھ کو دیکھتے ہو کہ ہم اس information کو کیسے use کریں اور جو بھی آپ information collect کرتے ہو نا control chart سے آپ اس سے اپنے processes کو یا تو improve کروگی یا adjust کروگی تانکہ وہ specification limits میں رہیں پھر دوسرا طریقہ آتا ہے کہ مان لیجی آپ کا process stable ہے لیکن اس outputs ایسے نہیں جیسے آپ کو چاہیے مطلب desired outputs نہیں ہیں آپ کے تو آپ کیا کر سکتے ہو آپ جو بھی information یہاں پہ آپ نے collect کیا آپ data collect کی آپ نے measure کیا analyze کیا تو آپ کے جو بھی results آئے تو آپ ان results کو use کر کے یا تو آپ نیا process design کر سکتے ہو option جیسے میں نے پہلے ہی بولا کہ آپ ایک نیا process design کر تاں کہ آپ کو اچھا output ملے جس کی آپ کو ضرورت ہے تو یہ جو system ہے نا کی process management کا enterprise کو ہر روز کرنا چاہیے میرے کہنے کا بھاو ہے کہ چاہے آپ ایک دن چھوڑ کریں یا weekly کریں یا نہیں کی six months میں یا ایک time بات جا کے آپ check کریں کی کی data collection information collection اس کو measurement analysis یہ پارٹ ہونے چاہیے اگر آپ six sigma یا lean کی بات کرتے ہو تو ideally آپ کو کرنا کیا چاہیے آپ کو اپنے inputs لکھ لینے چاہیے سارے process کے کیا inputs ہیں کیونکہ آپ کے inputs پہ بہت depend کرتا ہے کہ آپ کا output کیسا آنے والا ہے ٹھیک ہے جو بھی inputs آپ process step میں جاتے ہیں آپ لکھو گے پھر آپ outputs کے بارے میں لکھو گے کیا ہمیں final product یا service ملے جیسے کہ میرے inputs ہیں man machine method management material environment environment کی جس environment میں کام چل رہا ہے mother nature بھی ہو سکتی ہے جو resources ہوتے ہیں measurement systems اب میں اپنے inputs کو categorize کر لوں گی تاکہ میرے کو بہتر سمجھ ہو کی میرے inputs کیسے ہیں جیسے ki controllable کی میرے جو man machine اور methods ہیں یہ controllable ہوں گے جو non controllable ہوں گے جیسے ki environment پھر کہیں پھر آپ کے noise factors بھی آتے ہیں جو آپ کے control میں ہوتے ہیں for example آپ کے materials جو آپ کو supply ہو گیا وہ آپ کے control میں نہیں تھا آپ کو نہیں پتا تھا اس سے کیا ہوا نوائز ہوئی variation آگئی آپ کے process میں یا کچھ critical factors ہوتے ہیں ki measurement systems ہمارے کیسے کام کر رہے ہیں ہم ان کا استعمال کیسے کر رہے ہیں تو میرے خیال سے میں نے آپ enough information دی کی processes کیا ہوتے ہیں business systems کیا ہوتے ہیں اور process management system کیا ہوتا ہے